عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست ٹک ٹک خیر خیرت سے ہوں گے آج یوسف بھائی نے صبح صبحی کبوتر بار چھوڑے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھا روزہ لگ رہا ہے آج گرمی بہت زیادہ ہے یہ یوسف بھائی کیا آدھا ہے کلی لگا آج روزہ لگ رہا ہے تو کس ٹائم بہت گرمی ہے کس ٹائم کا کبوتر بار چھوڑے ہوئے تھے صرف وہی کل والی مادی اوڑی ہے باقی تو دو تین گھڑے لگا کے بیٹھ گئے ہیں اچھا میں نے کالا کپڑا ڈنٹے کے ساتھ باندھا ہے تو اس سے میں نے اڑائیں ہیں مگر آپ آئے نہیں تو اس سے یعنی کہ کافی آدھا آدھا گھنٹہ یعنی کہ باقی سارے اوڑے ہیں جی وہ مادی جو ان سے کل جو ان سے اوڑی تھی لنڈی مادی اس نے دو گھنٹے لگائے ہیں آج دو گھنٹے اس کی حالت دیکھنے ایسے پر گرائی ہے حالانکہ بیچ میں اس کے پر نہیں ہے کنچے ہوئے ہیں میں نے اور باقی کبوتر باقی یعنی کہ دو دو کوئی دس منٹ کوئی بیس منٹ کوئی آدھا گھنٹہ ہے یعنی کہ وہ اڑ کے بیٹھ گیا تو جی دوستو آج میں ذرا کئی کام پہ گیا ہوا تھا تو ابھی آیا ہوں یوسف بھائی آج چھٹی بیرتے ہیں انہوں نے صبح سے کبوتر اڑھائے ہوئے تھے یہ لنڈی مادی یہ والی ہے یہ والی تو جی دوستو یہ یوسف بھائی کہہ رہے ہیں کہ لنڈی مادی جو ہے نا آج دو گھنٹے اڑی ہے باقی کہہ رہے ہیں دس میٹ پندرہ میٹ بیس میٹ اس طرح اڑے ہیں باقی کبوتر نہیں اڑے سیرا ماری ہے کہ یہ لنڈی مادی ہے جو آج کل اڑ رہی ہے تو جی دوستو یوسف بھائی کچھ کبوتر لے کے آئے ہیں آپ دوستو کے لئے سیل کے لئے ٹھیک ہے ٹوٹل دس پیس ہے ماشاءاللہ بڑے نیا پیس ہے بڑے زبردست پیس ہے ٹھیک ہے اندر آتے ہیں آپ کو ان پیسوں کا شوق کرواتے ہیں ریڈ بھی بتاتے ہیں بہت ہی مناسب قیمت میں لے کے آئے ہیں یوسف بھائی آپ دوستو کے لئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس میں یہ دیکھ لیں یہ چار نیچے ہے اور چھے اوپر ہے ٹوٹل دس پیس ہے ٹوٹل دس پیس ہے ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جس میں ایک لاکھا بچہ ہے ٹھیک ہے لاکھا بچہ ہے گولڈن ہے جون سیرے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ مادی دیکھ لیں رامپوری میں باندھی ہے یہ دیکھ لیں اور یہ بٹیری مادی ہے ماشاءاللہ کبوتر بڑے زبردست ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کبوتروں کو کراتے ہیں آپ کو شو ریڈ بھی مناسب ہے ریڈ بھی مناسب ہے تو اس کبوتروں کو آپ سے کے ساتھ کراتے ہیں شو کروائیں سے پہلے جو ہمارے چینل پہ نئے دوست ہیں ہمارے چینل کو کر لیجئے سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کرے آئیے آپ کو ان کبوتروں کا شو کرواتے ہیں اور ریڈ بھی بتا دیں سیزے یوسف بھائی سب سے پہلے ریڈ بتا دیں یہ دس پیس کتنے کے ملیں گے دس پیس آپ کو چار ہزار کے ملیں گے چار ہزار کے دس پیس تو جی دوستو چار سو روپے کوئی بھی نہیں دے گا چار سو روپے پر کے حساب سے آپ کو یہ دس پیس چار ہزار کے ملیں گے ٹھیک ہے دوستو ایسے چیزیں بھی ہیں یہ ذرا شو کروا دیں ماشاءاللہ دوستو کبوتر چیک کریں برن ٹیل ہے ٹھیک ہے پر دیکھ لیں بیچ میں کٹے ہوئے جڑو والے کبوتر بھی ہے ٹھیک ہے بیچ میں دیکھ لیں دوستو ٹھیک ہے یہ پلہ دیکھ لیں ماشاءاللہ چار سو روپے پر کے حساب سے آپ کو یہ کبوتر ملیں گے ہڈی جوڑ بتائیں ہڈی چار ہنگل سے اس کی بڑی ہے اور جوڑ فل برن ہے فل بریڈر ہے یہ دیکھ لیں دوستو ماشاءاللہ پسٹینڈنگ پزیشن دیکھ لیں اب یہ دوسرا پیس پکڑ کر آپ کو شروع کرواتے ہیں ماشاءاللہ ریٹ بہت ہی مناسب ہے چار ہزار روپے آپ کو دس پیس ملیں گے یعنی چار سو روپے پر کے حساب سے تو ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ مادی ہے ٹھیک ہے ہلکی لالا میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروں کا شو کروا دے تو ماشاءاللہ پر دیکھ لیں بڑے زبردست پر رہے ماشاءاللہ مادی کے یہ دیکھ لیں پنجے دیکھ لیں باقی چھوڑ دیں سب پیس ہوگا آپ کو شو کروا ہوں گا ویڈیو بہت زیادہ لمبی بن جائے گی تو شوٹ شوٹ سا شو کروا دے تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ مادی دیکھ لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو انہر کا شو کروا ہے پھر دوسری مادی ہے اب یہ تیسری مادی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آئیس دیکھ لیں الگی لال آنکھ ہے ٹھیک ہے پروں کا شو کروا دے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ پر دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں ماشاءاللہ تین پیسو کا شوک ہو گیا اس میں اب یہ رامپوری پکڑ لیں یہ دیکھ لیں دوستو ماشاءاللہ رامپوری مادی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے فل شیپ اور آئیس ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ چیک کریں سب سے پہلے اس کی آئیس کا درہ شوک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں رامپوری مادی ہے ٹھیک ہے وائٹ آنکھ میں اپرو کا شوک کریں ماشاءاللہ بڑے زبردست پہل رہے یہ سیڈ والا کندہ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ تیل دیکھ لیں پنجے دکھا دیں یہ دیکھ لیں دوستو چار پیسو کا آپ کو شوکر وادی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بٹیری مادی یہ بٹیری مادی کہاں یہ نیچے آئیے دیکھ لیں یہ بٹیری مادی بھی اسی ڈیل میں ہے آپ دوستو کے لئے لے کے آئے ہوئے ہیں بہت سستے پیسے دوستو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کبوتر چک کر لیں بڑے زبردست زبردست پیس ہے یہ دیکھ لیں اس میں یہ بٹیری مادی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ پرو کا شوک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں بٹیری مادی کے پر دیکھ لیں تیل دکھا دیں پنجے دکھا دیں تو یہ تیل چیک کریں اور یہ پنجے دیکھ لیں پنجے کیا دکھانے ہیں تو جی دوستو چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں اس میں یہ piece بھی ہے جونسرا کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آئیز میں ring دیکھ لیں دوستو ماشاللہ یہ ring چیک کریں یہ دیکھ لیں دوستو اس طرح کی piece بھی ہے ویچ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر دیکھ لیں мاشاللہ چیک کریں بڑے زبردست پر ہے یہ tail دیکھ لیں ماشاللہ tail چیک کریں یہ pange chek کریں اس کے بعد یہ تیڈی piece بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میراوہ بنا وقت بوتر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آئیس دیکھ لیں پروکا شو کریں یہ دیکھ لیں پر دیکھ لیں اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں خوش کجاملی پنجے اس میں بچے کا بھی شو کروا دے ماشاءاللہ یہ لکھا بچے بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ میرے خیال سے پانچویں چھٹی گلی کا ہوگا تو یہ چیک کریں دوستو یہ چیز چیک کریں ذرا اس کی آئیس چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لاکھا بچہ ہے سندوری پلکیں یہ آپ چیک کریں یہ دیکھ لیں کتنی گلی کا ہے چھٹی گلی کا بچہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ چیک کریں یہ ٹیل دیکھ لیں یہ خوشک جاملی پنجے اس کو بھی چھوڑ دیں تو جی دوستو میرے خیال سے لگ بک سارے کبوتروں کا شوق کروادی ہے میرے خیال سے ایک پیس رہ گیا باقی یہ دس پیس ہے دس پیس آپ کو صرف چار آزار میں ملیں گے دوستو ریڈ بہت سی مناسب ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ پیس چیک کریں اس طرح کے پیس آپ کو کئی نہیں ملے گی یہ صرف سمیلہ پیجن کلپ چینل ہے جس میں صرف آپ کو اس طرح کے سستے سے سستے کبوتر ملتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی چھوڑ دیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ اڑیں گے کہ نہیں اڑیں گے یہ رنگ سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اڑے ازمائے ہوئے ہیں رنگ اس لئے لگائے میں جس چلسے میں نے اٹھائی ہوئے وہ مجبوری کی طیعت سے یعنی کہ اس نے سیل کی ہے پتہ نہیں واللہ علم اس کی کیا مجبوری تھی مگر چیزیں بہت کمال گیا اور ریڈ بھی بالکل مناسب لگا دیا اڑے اڑائے کبوتر ہے سارے کبوتروں کے گرنٹی ہے ملیب یہ نہیں کہ یہ اڑیں گے یا نہیں اڑیں گے ہنڈرڈ پرسن یہ کبوتر اڑنے والے پروازی کبوتر ہے ٹھیک ہے ریڈ بھوتی مناسب ہے چار آزار میں صرف آپ کو یہ دس پیس ملیں گے کارگو علاوار پاکستان ہے تو جس بھائی کی سمجھ میں آتا اور رابطہ کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں میں دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ